اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھے ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے جانور کی بھوک کو بڑھانے کے لیے ایک زبردست دیسی نسخہ بنانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اور اس کی مقدار آپ کو بتائیں گے کتنی مقدار کھلانی ہے اچھی بڑے گی اور آپ کا جانور جو ہے چارہ ونڈا وغیرہ سب خوش ہو کر کھائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور اکثر ان کو جب ونڈا وغیرہ اس طرح کی چیز ڈالی جائے تو وہ نخرے کر کے کھاتے ہیں یا کھانے میں کافی ٹائم لگا جاتے ہیں یا کچھ خوراک چھوڑ بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نسخہ جب آپ بنا کر استعمال کروائیں گے آپ کا جانور جو گالی چھی مارے گا آپ کے جانور کے اوپر جو شائن ہے وہ بہت زبردست آئے گی اور آپ کا جانور اگر وزن والا ہے وزن پڑھائے گا اگر دودھ والا ہے دودھ پڑھائے گا بہت ہی بہترین اور سستہ نسخہ ہے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے پیج اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں آپ بھائیوں سے میں نے ایک بار پوچھا کہ آپ کس علاقے سے ہیں اپنے اپنے علاقے کا نام بتائیں تو میں کمنٹس دیکھ کے حران ہو گیا ماشاءاللہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں سے اور بڑے بڑے دور سے ماشاءاللہ ہمیں بھائی دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا ان بھائیوں نے اظہار کیا ہے ان سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب بھائیوں کو سلامت رکھیں سب بھائیوں کے میں نام نہیں لے سکتا ہے اتنی بڑی لسٹ ہے تو اگر کچھ کے لیے بھی تو پھر کچھ نراض ہو جائیں گے اس لیے میں نے ایک ایک بھائی کے کمنٹس کا جواب بھی دیا ہے تو بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جڑے رہیں تو بھی چلتے ہیں نسکہ کی طرف جی نسکہ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک سو گرام آپ نے میٹھا سوڈا لے لینا ہے ایک سو گرام آپ نے سونف لے لینا ہے سبز والے جو ہوتے ہیں اور دو سو گرام آپ نے کالا نمک لے لینا ہے ٹھیک ہے اب بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سونف کو بھی گرینڈ کر لیں اور اس کے بعد میٹھے سوڈے کو تو ضرورت نہیں ہے وہ تواریڈی پورٹر بنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو نمک ہے اس کو بھی پیس لیں اگر وہ کٹی سی بنی ہوئی ہے تو اس کو آپ پیس لیں ان سب چیزوں کو جب آپ مکس کریں گے تو تقریباً چار سو کے گرام ان کا ویٹ بنے گا اور اس کی آپ نے دو خوراکیں کرنی ہیں ٹھیک ہے ایک خوراک آپ نے ایک دن دینی ہے دو سو گرام ایک خوراک آپ نے دوسرے دن دینی ہے ٹھیک ہے تو اس سے دیکھیں گے ماشاءاللہ سے کتنی آپ کے جانور کی بھوک پڑے گی بہت زبردست چیزیں ہیں یہ جو بھی اس میں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں نہائیتی مخصر نسخہ ہے میٹھے سوڈے کے بھی بڑے فائدے ہیں سونف کے بھی بڑے فائدے ہیں بہت زبردست چیز ہے اور کالا نمک ماشاءاللہ سے اس کے بھی بہت فائدے ہیں تینوں جب آپ مکس کر کے بنائیں گے اور اپنے جانور کو دیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت زبردین آپ کو ریزلٹس ملیں گے ہر ہفتے میں دو بار یہ نسخہ دو تین چار دن کے گیاب دے کر اپنے جانوروں کو استعمال کروایا کریں جن جانوروں کو وائی بادی کا مسئلہ ہوتا ہے وائی بادی کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا اور اگر نہیں بھی ہے تو انشاءاللہ سے ان پر یہ مسئلہ حملہ آور بھی نہیں ہوگا اور جو جانور کمزور رہتے ہیں جگالی نہیں مارتے سست رہتے ہیں انشاءاللہ سے وہ کمزور بھی نہیں ہوگے اچھی سے ہوگی ان کی اور جگالی بھی جھاگ والی ماریں گے جگالی جو جگالی ہوتی ہے اصل جگالی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے دودھ والے جانوروں کے لیے اور جانور بہترین دودھ بناتے ہیں اس سے ٹھیک ہے اور گبن جانوروں کو بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے جانور ہیں بیڑ بکریوں ہیں ان کو آپ اس خوراک کا پانچویں حصہ دے سکتے ہیں یعنی کہ ایک جو خوراک میں نے بتائی تھی دو سو گرام کی اس کا پانچویں حصہ آپ بھیڑ بکریوں کو بھی دے سکتے ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید ہے ان کی بھی انشاءاللہ سے بھوگ بڑھائے گا اور اگر آپ نے بھی اپنی بھوگ بڑھانی ہے تو آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ میٹھا سوڈا کیا چیز ہوتی ہے میٹھا سوڈا یہ جو ہم نان وغیرہ جو کھاتے ہیں اور یا یہ جو بند وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی بریڈز وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں یہ میٹھے سوڈے کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو چھوٹکیسی اگر ہم بھی لے لیں تو ہمیں بھی یہ چیز فائدہ دے گی تو جانروں کے لیے ماشاءاللہ سے بہت بہترین چیز ہے آپ یہ بنا کر اپنے جانروں کو لازمی استعمال کروایے گا تو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا اور اگر آپ کو جب ریزلٹ ملے تو ہمیں دعاوں میں لازمی یاد رکھی گا اس کے علاوہ آپ سٹومک پاورٹر بغیرہ بھی ملتے ہیں ویٹنری سٹور سے اچھے اچھے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ کیسی چیز میں نے آپ کو بتایا یہ چیزیں تقریباً گھروں میں موجود ہوتی ہیں تو آپ یہ ساست بنا کر اپنے جانروں کو اگر دیتے رہا کریں تو انشاءاللہ سے آپ کو بہترین ریزلٹ ملیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو آگے لائک کمیٹس اور شیئر لازمی کریں تاکہ زیادہ زیادہ دوستو تک ویڈیو جا سکے اپنا بہت سارا کیا رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ